بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج بائیس اگس کا دن اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آج عدالتی محاظ پر بڑی اہم ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کی جاری ہیں جس وقت ناظرین میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں کچھ ڈیولپمنٹس تو ہو چکی ہیں کچھ اہم کیسز کی سماد پر عدالتوں کے جانب سے فیصلے بھی سادر کر دیا گیا ہیں ان کیسز کی سماد کا احوال آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور باقی کی جو ڈیولپمنٹ فیلحال ایکسپیکٹ کی جاری ہیں ان کی ڈیٹیل اگلے وی لاغ میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ناظرین اسلامبادہائی کورٹ میں جو سابق وزیراعظم عمران خان کے اقلال ڈسکوالیفیکشن کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی اس درخواست پر ناظرین قائم مقام چیف جسس آمیر فاروق کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے ناظرین عمران خان کی ڈسکوالیفیکشن کی درخواست محمد ساجد نامی ایک شہری کی جانب سے دائر کی گئی تھی جس میں عمران خان صاحب کی جو بیٹی ہے ٹیریان اس کو جواز بنا کر کے نومینیشن پیپر میں دوہزار اٹھارہ کے نومینیشن پیپر میں عمران خان نے اپنی بیٹی ٹیریان کو ظاہر نہیں کیا انہیں اپنے گوشواروں میں ڈسکلوز نہیں کیا تو اس بنیاد پر عمران خان کی ڈسکوالیفیکشن جو ہے وہ مانگی گئی تھی اور عدالت کی جانب سے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے لیکن عدالت نے کچھ عام ریمارکس بھی دیئے ہیں جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو درخواست ہے اسے ناقابل سماعت قرار دے کر جو ہے وہ خارج کر دیا جائے گا حضرین قائم مقام چیف جسس آمیر فاروق نے یہ ریمارکس دیئے ہیں نومینیشن پیپر میں ظاہر کرنا تو ضروری نہیں ہے جس کی گارڈینشپ میں ہے جو اس کی کفالت کر رہا ہے اس بیٹی کو اپنے نومینیشن پیپر میں ظاہر کرنا ضروری ہے اگر بچی عمران خان کے زیرے کفالت نہیں ہے تو عمران خان کے لیے کسی ایسی بچے یا بچی کو ظاہر کرنا ضروری نہیں اب دیکھتے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ تو محفوظ کر لیا ہے اور کبھی یہ فیصلہ عدالت کی جانب سے انناؤنس کیا جاتا ہے دوسری ناظرین ڈیویلٹمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مسلم اگنواز کے جو ایک دجن بھر رہنماؤں کی جانب سے حفاظتی زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا آج ناظرین قائم مقام چیف جسس آمر فاروق نے نون لیگ کے ان رہنماؤں کی زمانت کی درخواستوں کو پر سمات کی ہے اور ابتدائی سمات میں ہی عدالت نے چودہ روزہ حفاظتی زمانت جو ہے نون لیگ کے رہنماؤں کو گرانٹ کر دی ہے اور غالباً تیس 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 ہزار زر زمانت کے عوض یہ زمانتیں دی گئی ہیں اور اس میں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ رانہ مشہود ہیں عطا تارڑ ہیں اور عویس لغاری ہیں اور بھی نون لیگ کے رہنماؤں شامل ہیں لیکن ایک جو بلال تارڑ ہیں عطا تارڑ کے جو نیپیوں ہیں یا ان کے بتیجے ہیں ان سے متعلق جسس آمر فاروق نے یہ رماؤں ضرور دی ہے کہ بلال کا وارنٹ گرفتاری کس لیے جاری کیا گیا یہ تو بڑا شریف بچہ ہے لیکن بہرحل زمانتوں کے لیے نون لیگی رہنماؤں نے رجوع کیا اور آج یہ زمانتیں جو ہیں زمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ عدالت کی جانب سے ایکسپیٹ کر لی گئی ہیں دوسرا ناظرین آج شہوازگل کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو خبریں سامنے آ رہی تھی کہ شہوازگل نے جو بھوک ارتال ہے ہسپٹل میں انہوں نے بھوک ارتال کر رکھی ہے تو یہ ویڈیو خاص طور پر بنا کر جو ہے وہ حکومت کی حلقوں کی جانب سے حکام کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کی گئے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں اور جو پولس کے حکام ہیں وہ شہوازگل کو جوز پلا رہے ہیں اور جوز پلانے سے پہلے شہوازگل جو ہے حکام کے ساتھ بحث بھی کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹرز ہیں انہیں کہتے ہیں کہ ہماری جمعیداری ہے آپ پلیز یہ جوز پی لیں آپ کی صحت کا معاملہ آئے تو ڈاکٹرز ہیں اور پولس حکام کی رکیسٹ کے اوپر شہوازگل جو بھوک ارتال کر رہے ہیں اس بھوک ارتال کا انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے تو یہ شہوازگل کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت چل رہی ہے دوسرا ناظرین آج شہوازگل کو مزید فیزیکر ایمان کے لیے عدالت میں پیش کیا جانا تھا جج امان اللہ کی عدالت میں انہیں پیش کرنا تھا لیکن پولس کی جانب سے شہوازگل کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور اس کی کوئی وجہ بھی فیلحال نہیں بتائے گی لیکن جو سمات ہوئی اس میں ناظرین جو بکلا تھے شہوازگل کے بابا روان اور فیصل چودری ان کی جانب سے عدالت سے یہ کہا گیا کہ اگر شہبازگل کو پولیس کی جانب سے پیش نہیں کیا گیا تو مناسب یہ رہے گا کہ ایک بجے شہبازگل کے معاملے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف کیسز کی سماعت ہونی ہے ہم ان کیسز کو کور کر کے آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر شہبازگل کے جو فیزیکر ریمانٹ کا معاملہ ہے اس پر آپ سماعت کر لیں لیکن آزرین جس صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ چونکہ فیزیکر ریمانٹ کا معاملہ ہے اس سے زیادہ دل لٹکا ہے نہیں جا سکتا اور ہم معلوم کر لیتے ہیں ویسے تو ہم معلوم نہیں کرتے کہ ملزم کو کب پیش کیا جائے گا تو پھر جج صاحب نے پتہ کروایا تو بتایا گیا کہ ساڑھے بارہ بجے جو ہے بلکہ عدالت نے حکم دے دیا معلوم کرنے کے بعد ساڑھے بارہ بجے جو ہے وہ شہبازگل کو عدالت میں پیش کیا جائے تو آج شہبازگل کے فیزیکر ریمانٹ کے حوالے سے جوڈیچل مجسٹریٹ کی عدالت میں فیصلہ ہونا ہے کہ آیا کہ فیزیکر ریمانٹ جو دو روزہ جسمانی ریمانٹ زیبہ چودری صاحبہ کی جانب سے دیا گیا وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے اور کیونکہ آخری جو عدالت میں سماعت ہوئی تھی فروخ علی خان کی عدالت میں انہوں نے یہی فیصلہ دیا تھا کہ ابھی تو وہ دو روزہ جسمانی ریمانٹ شروع نہیں ہوا لیکن آج کی عدالت میں ایک تو میڈیکل ریپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا شہبازگل کے صحت کے حوالے سے اور جو مبینہ تشدد کے الزامات ہیں اس پر بھی ڈاکٹرز کے جانب سے ریپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے گی تو اب ساڑھے بارہ بجے اس کیس کی سماعت ہونا ہے دوسرا ناظرین جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل جو عمران خان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا اس بارے میں ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ طریق انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے اس مقدمے کے خلاف جو ہے اسلامباد ہائی کور سے رجوع کیا جائے اور رات گئے جو بنی گالا کی صورتحال رہی وہ آپ ناظرین کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان وہاں پر موجود رہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں وہاں پر موجود رہے اور مختلف صحافیوں کے جانب سے کہا گیا کہ عمران خان تو بنی گالا میں موجود ہی نہیں وہ کسی اور جگہ پر چلے گئے ہیں لیکن طریق انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں عمران خان جو ہے وہ بنی گالا میں موجود ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا طریق انصاف کے رہنماؤں اس مقدمے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں کب کرتے ہیں اور اگر درخواست دائر کی جاتی ہے تو اس میں اس مقدمے کے کوئشمنٹ کے لیے عدالت کے سامنے کیا جواز جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے لیکن کل کے آخری بھی لوگ میں میں نے آپ کو اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ جو دہشتگردی کی دفعات لگائی گئی ہیں اس پر کوسچن مارک ہے اور بڑا مشکل ہے کہ جب ان دہشتگردی کی دفعات کو کسی فورم پر چیلنج کیا جائے گا تو بڑا مشکل ہے کہ یہ دہشتگردی کی دفعات جو ہے کسی عدالت کی جانب سے انہیں برکرا رکھا جائے اور آخری جو خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے ناظرین جو کراچی سے اینکر جمیل فاروقی کو گرفتار کیا گیا ہے اسلامباد پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فلان فلان وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے لیکن ناظرین ان کی گرفتاری کی ایک وجہ اور بھی ہے وجہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایف آئی آر درج کا جو متن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اسلامباد پولیس کی جانب سے ایک علامیہ بھی جارے کیا گیا ہے جس میں جمیل فروقی کی گرفتاری کی جو ہے وہ تصدیق کر دی گئی ہے اسلامباد پولیس نے آزنی یہ علامیاں جاری کیا ہے کہ جمیل فروقی کے خلاف اسلامباد کیپٹل پولیس پر جھوٹے الزمات لگانے کا مقدمہ سانس سو ایک دوہزار بائیس تھانہ رمنا میں درش کیا گیا ہے ملزم نے اپنے وی لاغ میں اسلامباد کیپٹل پولیس پر جھوٹا الزم لگایا تھا کہ ملزم شہباز شبیر پر پولیس نے جسمانی اور جنسی تشدد کیا یہ ناظرین جو ایف آئی آر درج ہوئے تھانہ رمنا میں جنکر جمیل فروقی کے خلاف اس کے جو مدعی ہیں ناظرین یعنی جو درخواست گزار ہیں وہ ایمل خان نامی کوئی شہری ہیں ان کے جانب سے ناظرین یہ انیس اگست کو درخواست دے گئی تھی تھانہ رمنا میں جیسے میں یہ موقع فقت تیار کیا گیا میں چند سطریں پڑھوں گا اس ایف آئی آر کی کہ بخدمت ایس اچو صاحب تھانہ رمنا زلہ اسلامباد آج مورقہ اکیس آٹھ دوہزار بائیس کو میں حسبے معمول اپنے کار سرکار میں مصروف تھا کہ جب میرے ہمرا میرا آپریٹر احتشام یعنی یہ بھی کوئی سرکاری افیسر ہیں جنہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے آپریٹر احتشام موجود تھے کہ بوقت دس بجے دن میرے موبائل پر مختلف گروس میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں جمیل فاروقی جس کا اصل نام جمیل الدین قدوسی ولد غلام قدسی فاروقی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر وی لوگ جو کہ انہوں نے مورخہ انیس آٹھ دوہزاروں کو اپلوڈ کیا جس میں گرفتار شہباز گل سے متعلق اپنے خود ساختہ اطلاعات پر مبنی انیویسٹی گیٹیو ریپورٹنگ کرتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ کی جس میں جمیل فاروق نے یہ غور سے سننے کی بات ہے جس میں جمیل فاروق نے ملزم شہباز گل پر پولس چھتروں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو پولس کی کسٹیڈی میں ہوتا ہے میں نے خود تصویریں دیکھی ہیں کہ اس کے پچھوارے پہ اتنے بڑے چھتروں کے نشان ہے اتنے نشان ہے ٹھیک جو وہاں پہ موجود ڈیوٹی افسر ہے بتاتا ہے کہ مرچ کے بڑے بڑے ڈنڈے ان کے اوپر مرچیں لگا کر مرچیں لگا کر دو دفعہ سنسٹیف آرگنز کے اندر اس کو گسٹڈ آ گیا ہے ایم سوری میری فیملی سسٹر بھی دیکھ رہی ہوں گی میرے فینز بھی دیکھ رہی ہوں گی میں ان سب سے ماذرت کے ساتھ کیونکہ ہم سب ایڈلٹ ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ کوئی تھلڈ ڈگری کا ٹارچر ہوا ہے یہ ناظرین الزام جو لگایا ہے جمیل فاروقی نے اس کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے لیکن ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کہ شہبازگل صاحب اپنا جمیل فاروقی صاحب جب یہ سارا معاملہ ریپورٹ کر رہے تھے تو وہ ریپورٹ کرتے ہوئے جو ایک صحافتی ایک احتیاط ہوتی جو کوشن ہوتا ہے اس کو انہیں ملحظے خاطر نہیں رکھا اگر یہ بات میں کروں تو مجھے پولس کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گیا اور میں اس بات کو اس طرح سے کروں گا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے الزامات لگایا جا رہے ہیں کہ شہبازگل پر جنسی تشدد ہوا ہے شہبازگل کو جسمانی طور پر ذہنی طور پر ٹورچر کیا گیا ہے اور یہ یہ فلان فلان اس طرح کی شرمناک حرکت بھی ہے وہ بھی شہبازگل کے ساتھ کی گئی ہے یہ سارا معاملہ بجائے اس کے کہ میں اسے اپنے اوپر ڈالنوں خود اس کو آن کرنوں اپنی زبان سے کہوں میں اس کو تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات آ رہے ہیں کہ شہبازگل پر جنسی تشدد بھی ہوا ہے ذہنی تشدد ہوا ہے جسمانی تشدد ہوا ہے تو میں اس طرح سے جب بات کروں گا تو کسی پولس کے میں میرے خلاف ایف آئی آر کا جو اندراج ہے وہ نہیں ہو سکتا اور نہیں گرفتاری ہو سکتی ہے اور غالبا جب شمال فاروقی صاحب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ انہیں خود ڈیریکٹلی تمام باتیں اپنا ایک موقع طور پر پیش کرنے کی بجائے ایک انویسٹیگیٹیو اسے شیف دے کے جو ہے وہ پیش کرنے کی بجائے اگر وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کندہ استعمال کر کے کیونکہ بہت سارے رہنماؤں کے بیانات موجود ہیں فواد چودری کا ہے عمران خان صاحب کا ہے تریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے بیانات موجود ہیں انہیں کوڈ کر کے اگر یہ وی لاغ میں یہ ساری باتیں کرتے تو یہ نہ مقدمہ درج ہوتا اور نہ ہی جمیل فاروقی کی گرفتاری ہوتی یہاں سے آپ ناظرین سے اجازت چاہیں گے اور ہم جائیں گے بنی گالا پہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے وہاں سے جا کر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور عدالتی محاصل پر جو ڈیویلپمنٹ ہوتی رہیں گے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ